موسیقی رہائش گاہوں کی دیکھ بھال پر سالانہ دس ارب اکتالیس کروڑ روپے خرچ ایک افسر ماہانہ دس لاکھ سے پچپن داکھ روپے میں پڑھنے لگا موسیقی پنجاب میں بیوروکریسی کے دفاتر وزیراعظم آفیس متحرک کمیشنر ہاؤسز ڈی آئی جی آفیس ڈی سی اور ڈی پی او ہاؤسز ریسٹ ہاؤسز سے متعلق جواب طلب ڈیپٹی سیکرٹری ٹو وزیراعظم کا سپیشل برانچ کو خط موسیقی پانی سونے کے بھاؤ بیچا جا رہا ہے پانی کی ڈکیتی نہیں ہونے دیں گے منرل کمپنیاں حکومت کو صرف پچیس پیسے ادا کر کے پچاس روپے لٹر پانی فروپ کر رہی ہیں منرل کمپنیوں کی جانب سے مفت پانی کے استعمال پر چیف جسٹس کی حیرانگی بولے ہمارا گڑھا خوبے میں پھنس گیا ہے اسے سڑک پر لانا ہے چیف جسٹس ساکیب نسار نے کمپنیوں کے سی ای اوز کو آج گیارہ بجے طلب کر لیا پرائیویٹ ہسپتال ایک دن کے علاج پر لاکھوں روپے بٹھورتے ہیں لوٹ مارٹ نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس کا پرائیویٹ ہسپتالوں میں مہنگے علاج کا نوٹس ہسپتال کے باہر پارکنگ نظر آئی تو دس آزار روپے جرمانہ ہوگا حمید لطیف ہسپتال سمیت بارہ ہسپتالوں کے مالکان کو نوٹس آج طلب کر لیا گیا ہسپتالوں کے چارجز کی لسٹیں بھی پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے حکم پر ڈی جی ایل ڈی اے کا حمید لطیف ہسپتال کا دورہ ہسپتال انتظامیاں کو فوری غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کا حکم دے دیا خاجہ صاحب آپ نے ریلوے کی آڈٹ ریپورٹ دیکھی چیف جسٹس کا استفسار ریلوے کو پاؤں پر کھڑا کیا یہاں بے عزتی کروانے نہیں آیا شاباش لینے آتا ہوں ڈانٹ پڑ جاتی ہے ساد رفیق کا جواب آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کر رہا چیف جسٹس آڈٹ ریپورٹ پر جواب جمع کروانے کے لیے ایک مخ کی مولت جواب جمع کروائیں پھر دیکھتے ہیں شاباش ملتی ہے یا نہیں جسٹس اجاز الہسن ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کوئی اہدہ آفر کر کے شرمندہ نہ ہوں قوم کی خدمت کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں چیف جسٹس ساکھے بریسار نے واضح کر دیا یہ ملک نہ ہوتا تو شاید میں آج اعتزاز اہسن کا منشی ہوتا ڈیم کو روپنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے آرٹیکل چھے کا مطالعہ شروع کر دیا چیف جسٹس پاکستان کے ریمارس سابقہ اہلیہ کی تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ چیف جسٹس کا ڈی آئی جی گلگت بلتستان کو گرفتار کر کے آج پیش کرنے کا حکم جنہ درشد کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے کیا پولیس افسر اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں چیف جسٹس کشمالہ تارک کے بیٹے کا ایچی سن کالج میں لڑائی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کی ہدایہ بچوں کو چھوٹی موٹی لڑائیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے آپ کی داد رسی ہائی کورٹ کے دائرے اختیار میں ہے چیف جسٹس کے ریمارس باشا ڈیم کے بعد کالا باغ ڈیم بی کام کے تعاون سے ضرور بنایا جائے گا دشمن ڈیم کے خلاف ہے ہم نے ڈیم پر پہرہ دینا ہے چیف جسٹس کا اخوت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام کرز حسنہ دینے کی تقریب سے حتاب اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے بلا سوک کرزہ دینے کے اقدام کی تعریف چیف جسٹس کی حضرت بابا شاہ جمال کے مزار پر بھی حاضری فاتح خانی ریلوے کے ہسپتالوں کو پرائیوٹائز کرنے کا فیصلہ فوج کا تعاون حاصل کرنے پر غور دس ہزار نئی نوکریاں دیں گے کسی مغرمت کو چھوڑیں گے نہیں وفا کی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس وزیر ریلوے کاپ انڈی ایکسپریس کا بھی معاینہ وزیر ریلوے مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں احمقانہ باتیں کرنے کی بجائے میکمے کی مالی حالت بہتر بنائیں شیخ رشید کی پریس کانفرنس پر خاجہ سعاد رفیق کا ٹوئیٹ رد عمل جاتی عمرہ میں سوک کی فضا نواز شریف کی اپنی والدہ کے حمرہ بیگم کلسوم نواز کی قابر پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی قطری شہزادوں کی نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات اظہار تازیت چیرمین البیرہ کمپنی بھی نواز شریف سے ملے بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار افسوس جاتی عمرہ میں تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری سینیٹر پرویز رشید خاجہ آصر بیگم لکیہ شاہ نواز ناہیر خان سفدر عباسی کی آمد صاف پانی کمپنیز سکینڈل میں گرفتار راجہ کمرو الاسلام کا بیٹا سالار اسلام بھی پہنچ گیا خاجہ عمران نظیر علی پرویز ملک اور چہدری شہباز کی بیگم کلسوم نواز کی قبر پر فاتحہ خانی بیگم کلسوم نواز کی رسم قل آج بعد نماز اثر تا مغرب ہوگی قل خانی میں صرف خاندان کے افراد ہی شریک ہوں گے عوام سے گزارش ہے وہ گھر میں رہ کر ہی اس سال سواب کے لیے دعا کریں قل خانی سے متعلق مزید میاں نواز شریف سے مشاورت کے بعد میڈیا کو آدھا کریں گے خاجہ عمران نظیر کی جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتی حلقہ این اے ایک سو اکتیس کا زمنی الیکشن جوڑ دوڑ کا سلسلہ جاری نون لی کے متوالے کھلاری بن گئے سنی ہومز میں ہمائیوں اکتر کے عزاز میں کارنر میٹنگ الیکشن میں بھرپور ہیمایت کا اعلان عوام کے مسائل میرے اپنے مسائل ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے آخری حد تک جاؤں گا ماضی کا دور گزر چکا اب کام کرنا ہوگا اور نتائج دینا ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مختب وفود کی ملاقاتیں لوگوں کے مسائل سنیں نئی حکومت کی جانب سے بھی مہنگائی کے جھٹکے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر بیس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں مزید بیس روپے اضافہ دو ہفتوں میں بیس کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت پینسٹھ روپے بڑھا دی گئی بیس کلو آٹے کا تھیلہ سات سو روپے سے بڑھ کر سات سو پینسٹھ روپے تک پہنچ گیا حکومت نے گندم جاری نہیں کی ملز مالکان نے ملوہ حکومت پر ڈال دیا لاہورڈ نیوز کی خبر پر پولیس کا ایکشن شہدرہ میں بچی سے زیادتی اور ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم کے ساتھ سکول ٹیچر بھی ملوث نکلی موقع دمہ درج ناجائز اسلحہ بھی برامد سلامت پورا میں آئے روز ڈکیتی کی وارداتیں عوام کا از خود نوٹیس گاڑیوں کے شوروں میں ڈکیتی کی کوشش ناکام دو ڈاکو دھر لیے گئے خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے مریضوں کی زندگیاں اللہ کے سہارے لیڈی و لینٹن ہسپتال انتظامیہ کا انوکھا کارنامہ ہسپتال کے خاکروب شاہد کو آپریشن ٹھیٹر اسسٹنٹ کی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا پینکی جانے دعاو پر لگ گئیں مریضوں اور لواحقین کا وزیر صحت سے نوٹس کا مطالبہ جناہ ہسپتال میں ڈاکٹرز اور مریضوں کے لواحقین کے درمیان جان جھگڑے کا معاملہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی فوٹیج میں ڈاکٹرز کو مریضوں کے لواحقین پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے پی آئی اے کی لندن جانواری پرواز میں کپتان اور سٹیورٹ میں جھگرا کپتان انوار چودری کا سٹیورٹ اویس پوریشی کو جہاز میں سوار کرنے سے انکار جھگڑے کے باعث پرواز پی کے سات پانچ سات تاخیر کا شکار پائلٹ کی زب نے مسافروں کو تین گھنٹے انتظار کی سولی پر لٹکائے رکھا سیول ایوییشن اور پی آئی اے حقام نے معاملہ رفع دفع کروا دیا چیرمن پی آئی اے کا نوٹس انکوائری کا حکم دے دیا میٹھوپلیشن کورپریشن کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بیس محف میں پارکنگ کا ایک بھی میگا پروجیکٹ پورا نہ ہو سکا ٹان ہال کی حدود اور لور مال سے ملحقہ آرازی پر پارکنگ پلازے تعمیر کا معاملہ تھپ تعمیراتی کام محض فائلوں کی حد تک محدود رہا ایل جی اے میں تبدیلی آگئی ڈی جی ایل ڈی اے کی ون ونڈو سیل پر کھلی کے چہری آمنہ عمران خان نے عوامی شکایات سنی فوری عمل در آمد کے احکامات دیئے امریکہ میں تاینات پاکستانی کانسل جینرل شاہد احمد خان کی رہیشگاہ ڈیفنس میں اشایہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی رہنما پیٹی آئی فردوس آشک آوان سینئر صحافیوں اور بیوروکریٹس کی شرکت جیو سی پی میں چھے روزہ فیکیلٹی ڈیویلپمنٹ وارک شاپ کی اختفامی تقریب ڈیجٹل میڈیا سٹڈیز کے حوالے سے خصوصی لیکچرز دیئے گئے میڈیا سٹڈیز کے اساتحظہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے عظم کا اظہار پاکستانی کرکٹ کے میدان ایک بار پھر عالمی ستاروں کی میزبانی کو تیار پی ایس ایل کے آٹھ میچز پاکستان میں کرانے کا فیصلہ پاکستان سوپر لیگ فور کا آغاز چودہ فروری سے دوبائے میں ہوگا ٹارنمنٹ کا فائنل سترہ مارچ کو کراچی میں ہوگا پی سی بی کی گورننگ کانسل اجلاس میں فیصلہ ایشین انڈور گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑی انعامی رقم کے منتظر کھلاڑی رفیق اور صدیق نے ترکمانستان میں ایشین انڈور گیمز میں پاکستان کا نام روشن کیا فیڈریشن اور پاکستان سپورٹ گورڈ کا انعامی رقم دینے کا وعدہ ایک سال بعد بھی وفا نہ ہو سکا لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن کی گہمہ گہمی پیاف پانڈر آلائنس کے امید باروں کا سٹیل مارکیٹ اور جہور ٹاؤن کا دورہ تاجر برادری سے ملاقات ووٹ مانگے انجمن تاجران مکہ کالونی کی بھی انتخابی مہم اروج پر نیو فرینڈز ڈروپ کا بلوچ روڈ کا دورہ ووٹوں کی اپیل اور معروف کلاسیکل گائک استاد حسین بکش گلو ٹرافک حادثے میں زخمی استاد حسین بکش گلو گھر کے قریب واک کر رہے تھے موٹ سائیکل نے ٹک کر مار دی کلاسیکل گائک استاد حسین بکش گلو کی دائیں ٹانگ فریکچر ہوئی ٹیمپل روڈ پر واقع فازی ہسپتال میں زیر علاج ڈاکٹرز نے حالت تسلی بکش قرار دے دی